وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلتی ہے اور وقت ایک اتنی بڑی چیز ہے جو ہر چیز کو بدل کر رکھ دیتا ہے شاید دنیا کے عقل مند سمجھے جانے والے لوگوں میں ایک بڑا نام ارستو کا ہے اس کو ایلس ٹوکیٹ کہا جاتا ہے جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے یہ کہا کہ میں پوری زندگی غور کرتا رہا لیکن میں وقت کو نہیں سمجھ سکا وقت آخر ہے کیا وقت بدلتا ہے حالات بدلتے ہیں لوگ بدلتے ہیں زندگیاں بدلتی ہیں چیزیں بدلتی چلی جاتی اور یہ وقت ہی ہے کہ یہ بہت آہستہ آہستہ بہت ہی سلولی سلولی ایک انسان بشپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کو بہت آسان انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ اتنا آہستہ سے ہوتا ہے کہ اس کو پتا بھی نہیں چلتا اور وہ انسان موت کے گڑھے تک پہنچ جاتا ہے احساس تب ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کے آخری مراحل میں ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں اور طاقت اور قوت جواب دینے لگتی ہے تب اسے پھر دل بھر کے اللہ یاد آجاتا ہے تو بہرحال یہ وقت بڑی عجیب چیز ہے وقت نے اور حالات نے ہماری زندگیوں کو بڑی طرح سے متاثر کیا ہے اگر آپ مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیں تو میں ایک بات کہوں گا کہ اس دور کے انسان کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے خاص کر نوجوانوں کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے پہلا حصہ اس زندگی کا ہے جو واقعی زندگی ہے حقیقی زندگی ہے ریل لائف ہے کہ انسان اور زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو ریل لائف نہیں ہے وہ زندگی آرٹیفیشل ہے وہ زندگی جسے کہا جائے مسلوعی ہے وہ زندگی جسے کہا جائے وہ ڈوپلیکیٹ ہے ان دو زندگیوں میں ہمارا نوجوان پھسا ہوا ہے حقیقی زندگی کیا ہے اس پر تو بعد میں بات کی جائے گی پہلے ہم اپنی ڈوپلیکیٹ زندگی کے بارے میں ذرا سوچتے ہیں کہ وہ ہماری ڈوپلیکیٹ اور آرٹیفیشل زندگی کیا ہے ہماری آرٹیفیشل زندگی اور ڈوپلیکیٹ زندگی جو ہے وہ ہمارا ہماری سکرین ہے وہ ہمارا موبائل ہے وہ ہمارا لیپ ٹاپ ہے وہ ہمارا ٹیب ہے یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ بن گیا ہے کہ ہم اپنی اس مبارک اور قیمتی زندگی کا بڑا حصہ اسکرین پر گزار رہے ہیں حالانکہ وہ حقیقی زندگی نہیں ہے اور انسانیت جو ہے انسانیت میں مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں پوری معنفتہ اور انسانیت اس وقت اسی طرح کی ڈوپلیکیٹ زندگی گزار رہی ہے ہر چیز کی قدر جو ہوتی ہے ہر چیز کی قدر ہمارے یہاں وہ نمبر سے ہو رہی ہے آپ کسی بھی بڑے آدمی کا انٹرویو سنیں گے اس انٹرویو میں ایک مطبع ایک چھوٹا سا کلپ میرے سامنے آیا تو ایک بڑا مشہور آدمی ہے وہ انٹرویو دے رہا تھا انٹرویو کے دوران انٹرویو لینے والے نے اس سے پوچھا کہ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کی انکم کتنی ہے تو اس نے انکم نہیں بتائی اس نے کہا کہ یس ان سکس ڈیجن چھے نمبروں میں ہیں تو اب یہ سب چیزیں بدلی اصل نمبرات ہو گئے فلا آدمی بہت بڑا ہے بڑا ہونے کی دلیل کیا ہے کیونکہ یوٹیوب پر اس کو اتنے لوگ دیکھتے ہیں یہ بڑائی کا میعار بن گیا انسٹگرام پر فلا جو کھلاری ہے اس کے اتنے فالوور ہیں یہ سب نمبر ہیں یہ نمبر ہے اور یہ نمبر انسان کی زندگی کا لازمی جز بن گئے حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان مودی طاقت کے ساتھ اسی نمبرنگ کے گیم میں لگا ہوا ہے میں نے بعد کا جو سنسلہ شروع کیا ہے میں کوشش کروں گا کہ یہ اگلے ہفتے تک پورا ہو ہو سکتا ہے تیسرہ ہفتہ بھی لگ جائے یہ بڑا دلچسپ ہے اور ماناخیز بھی ہے اور جوانوں کے لیے مفید بھی ہے تو زندگی کے ان دو حصوں میں ہماری جو یہ والی زندگی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ دوپلیکیٹ زندگی ہے اس میں نمبرنگ کی بڑی اہمیت ہو گئی ایک نمبر دو دوسری چیز سوشل میڈیا سائز جو ہے نا وہ ہمارے ہماری زندگی کا صبح شام رات دن اس کا ایک لازمی حصہ بن گئے یعنی اگر حال یہ ہو گیا کہ اگر واتس ایپ چار منٹ تک نہ دیکھیں تو بیچھینی ہوتی ہے اگر ہم پوری طاقت لگا کر انسٹرگرام پر ریل ایکسپلور نہ کریں ایک گھنڈے تک تو ہم اپنے آپ کو روپ پانے میں اسکشم ہیں روپ نہیں پاتے یوٹیوب اگر ہم نہ کھول پائیں تو وہ ہمارے لئے بڑا ایک پشتاوے کا سبب ہوتا ہے کہ ہم نے یوٹیوب بھی کھولا آج یہ حالات ہمارے ہوگئے یہ بالکل زندگی کا ایک حصہ بن گئے اچھا اب ملک کی صورتحال یہ ہے دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پوری دنیا سے زیادہ انسٹرگرام ہمارے ملک میں استعمال ہوتا ہے فیس بک پوری دنیا سے زیادہ ہمارے ملک میں استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا کی اور بھی سائٹس ہیں ان کا ہم صبح و شام استعمال کرتے ہیں ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ انسان جب ان سوشل میڈیا سائٹس کو سرچ کرتا ہے یا ان میں سکرولنگ کرتا ہے ان کو دیکھتا ہے تو انسان کے دماغ سے ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے ڈوپامین وہ انسان کو لذت دیتا ہے مزہ دیتا ہے اور مزہ اصل ہے شاید نے کہا نا مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو سفیدی ہے سیاہی ہے سرخی ہے عشق بارہ ہیں سب کچھ ہے آؤ ہماری آنکھ روتے روتے لال ہو گئی ہے اس کے اندر جاگتے جاگتے سفیدی آگئی ہے اور جاہے کیا بتائیں کہ جتنے کلر تم کو آسمان میں ملیں گے وہ سب ہماری آنکھوں میں مل جائیں گے اس لیے آسمان دیکھنے کے بجائے برسات کا مزہ لینے کے بجائے وہاں مجھ جاؤ بلکہ ہمارے پاس آکے بیٹھ جاؤ تو مزہ اصل ہو گیا تو اب وہ جو ریلیز ہوتا ہے ہمارے دماغ سے تو اس میں ہمیں مزہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کیسے منہمک لوگ فرد آباد میں ماشاءاللہ پٹیہ آباد رہ دیئے ہیں آپ دیکھئے ایک ساتھ پانچھے لوگ پیٹھے ہوں گے لائن سے یہاں سے وہاں تک اور وہ دنیا اور مافیہ سے الگ بالکل کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے کام میں لگے ہوگئے گانے سننا ہے کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یہ اس میں لگے گی میں ایک جگہ سے ایک ساتھ کی گھر سے نکل لاتا اور ہم لوگ حالات پر بات کر رہے گئے حالاتی ہیں حلیے حالاتی ہیں حلیے ہم جب باہر نکلے تو ان کے اپنے رشدار وہ پڑھیہ پر بیٹھ کر میں نے کہا بھائی ان کا کیا ہے انہیں کوئی فکر نہیں یہ فکر سے آزاد ہو چکے ہیں تو یہ جو کیمیکل ریلیز ہوتا ہے یہ ہمیں خوشی دیتا ہے اور خوشی جب دیتا ہے تو ہم اس چیز کے عادی بنتے ہیں وہ اڈکشن آتا ہے بھائی سگرٹ بھی خوشی دیتی ہے شراب بھی خوشی دیتی ہے مزہ کوئی اچھا نہیں ہوتا لیکن پینے میں مزہ آتا ہے اسی طرح آپ نشے کے عادی ہو وہ نشا بھی مزہ دیتا ہے تو یہ جو کام آدمی کرتا ہے شراب پی نشا کیا سگرٹ پی خدا نہ کرے چرس بھانگ جو بھی اس نے لے لی اس کو سماج میں برا سمجھا جاتا ہے نشا کرتا ہے لیکن موبائل کا استعمال جو ایک نشے کی کیفیت اختیار کر گیا ہے ریسرچ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ گیا ہے جس میں ہم نشے کو رکھتے ہیں یعنی نشے میں مزہ تو اس میں مزہ مرد عورت کے ملنے میں مزہ وہ اس میں مزہ تو یہ سب مزے کی کیٹیگری میں آ چکے ہیں تو موبائل بھی اسی میں آ چکا ہے لیکن موبائل چرانا برا نہیں سمجھا جاتا ہے موبائل کیا چلا رہا ہے انگلیوں کو حرکت دے رہا ہے میسیجز کر رہا ہے کوئی چیز سرچ کر رہا ہے پریشان ہیں کسی کام میں کوئی کمپنی سے کوئی چیز بھنگا رہا ہے کوئی کام کر رہا ہے کوئی برا نہیں ہے غلط نہیں ہے اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا اسے نشہ نہیں سمجھا جاتا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لئے اور سوشل میڈیا سائیٹس کے استعمال کرنے والوں کے لئے ہے نا دوسرا بڑا نقصان اس سوشل میڈیا کا یہ ہوا کہ انسان غیر ضروری طور پر چیزوں کو دیکھنے لگا یعنی جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی دیکھے گا ضرورت نہیں ہے تو بھی دیکھے گا یعنی کوئی مسئلہ ابھی ہوا نہیں ہے لیکن تھمیل ایسا بنا دیا گیا کہ آپ مجبور ہیں کھلک کرنے پر ابھی ابھی ایران نے کیا بڑا حملہ ایران ابھی کہاں حملہ کر رہا ہے بھائی ابھی تو ساری چیزیں بڑی کھیل باقی ہیں اب وہ ایک دم اچھا اب وہ بشارہ جذباتی ہے اس کا ایک تعلق اس نے فورا نہیں اور پانچ منٹ کی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم آپ کو آخر میں یہ بتائیں گے کہ وہ حملہ کس جگہ سے ہو رہا ہے یہ دیکھنا کس جگہ سے ہو رہا ہے اب بشارے گی چلو بھائی دیکھو چلو بھائی دیکھو دیکھو اور دیکھو دیکھو آخر میں پہنچا آخر میں پہنچ کے اس نے اپنے احقاد نام لیا آپ بشارے پانچ منٹ برباد کر کے لٹے پٹے اپنے آپ دوبارہ اگلی ویڈیو پہ چلے یہ ہوتا ہے تیشرا بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں لوگ ویڈیو بناتے ہیں ہم بھی بنا رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ سوال آئے کہ آپ سوشل میڈی ہے کی تو برائی کر رہے ہیں ویڈیو تو آپ خود بنا رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے یہ سوال آنا بھی چاہیے اور کیا بھی جانا بھی چاہیے کسی بھی چیز کے دو استعمال ہیں کنسٹیکٹیو اور ڈسٹیکٹیو صحیح اور غلط ہے نا صحیح استعمال اچھا کہلائے گا غلط استعمال برا کہلائے گا عام کو زیادہ نمک کھانا منع ہے کیونکہ آپ بلٹ پیشر کے مریض ہیں لیکن کبھی بلٹ پیشر نیچے جا رہا ہے تو کیا کہتے ہیں چٹ پٹا کھلا ہوئی تاکہ اوپر آ جائے اب یہ ضرورت ہے اور ایک مزہ ہے دونوں میں فرق ہے یہ جو کچھ بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کی دو بنیادیں ہیں پہلی بات جو ہم پر نگاہ رکھ رہے ہیں ہم میں ہر ایک آدمی پر نگاہ رکھی جا رہی ہے جو جتنا مشہور ہے اس پر اتنی زیادہ نگاہ ہے تو پہلی بات یہ کہ ہماری بات ہمارے پاس ریکارڈ ہے آپ اسے سن سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کام کی بات اس میں آ جائے تو وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی سواب جاریہ کے طور پر لوگ سنتے رہیں یا لوگ موجودہ دور میں اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں بہرحال تو ایک بڑا نقصان ویڈیوز کو اچھا ویڈیو ایک آدمی بہترین بولتا ہے وہ اچھا تو رینٹر ہے وہ اپنی بات پیش کر لیتا ہے اچھی بات ہے اس میں ایک چیز ہوتی لپسنگ سنا ہونا لپسنگ سنیں گے یعنی کوئی گانا گا رہا ہے اور آپ مو چلا رہا ہے کوئی کوئی لفظ بول رہا ہے اور آپ کھڑے ہو کر مو چلا رہا ہے یہ کیا کہہ رہے پتا ہے کہ میں تو دو کوڑی کا انسان ہوں مجھ سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہاں البتہ میں اپنی چونچ ہلا سکتا ہوں یہ جو میری چونچ ہے نا یہ میری دو ہونٹ یہ میں ہلا سکتا ہوں بس اتنا ہی مجھ سے ہو سکتا ہے باقی اس سے زیادہ کی کیپیبلیٹی میرے اندر نہیں ہے چوتھا بڑا نقصان ان تمام سائٹس کا یہ ہوا کہ ان تمام سائٹس کے ذریعے ہم گیمنگ کے عادی ہو گئے گیم کھلنا ہے آپ نے پب جی کے نقصانات مجھ سے نہیں اس سے پہلے نجانے کتنے لوگوں سے سنے ہوں گے آپ نے اس پر ویڈیوز دیکھی ہوگی آپ نے جو سیس فائر کر کے جو گیم آتے ہیں آپ نے ان کی براہیاں لوگوں سے سنی ہوگی لوگ مر گئے بچے اس سلسلے میں اس کی استعمال کی لد کی بنیاد پر دماغی اعتبار سے مریض بن گئے مر گئے کچھ کچھ اوپر سے چھلانگ لگا کر کود گئے اور انہوں نے خودخوشی کر لی آج بھی آپ نکلیے اور دیکھئے ہمارا نوجوان ان چیزوں کے اندر کے دفتہ رہے ہیں اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ کم سے کم پانچ بڑے نقصانات ہیں جسے ہم ہمارا سماج اور معاشرہ جھیل لہا ہے اور یاد رکھئے اس میں سب سے بڑا نقصان انسان کے وقت کا نقصان ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں سب سے بڑا نقصان وقت کا نقصان ہے وقت باشاگر ہے وقت انسان کے لیے سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے شاید آپ کو یہ بات بے اکوفی لگے کہ سونا اور چاندی زیادہ قیمتی ہوتا ہے لیکن جو انسان وقت کی اہمیت سمجھتا ہے اس کے نزدیک وقت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے یا آپ کو بنا دیتا ہے یا آپ کو بگاڑ دیتا ہے یا آپ کو ختم کر دیتا ہے کو مٹا دیتا ہے یاد رکھیے گا اور نوجوان اس میں مقتلع ہیں یہ ہماری وہ زندگی ہے زندگی کا وہ پہلو ہے جس کو میں نے کہا یہ ڈبلیگیٹ زندگی ہے یہ آرٹیفیشل زندگی ہے یہ مسنوعی زندگی ہے یہ نوجوانوں کا ہم سب کا حال ہے کہ زندگی کا یہ حصہ ان کالی سچائیوں کے گویا کہ پیچھے چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہماری ہے ریالسٹک لائف حقیقی زندگی میری اور آپ کی موجودہ زندگی جو ہم واقعی جی رہے ہیں وہ کیا ہے اس زندگی میں ہمارا نوجوان چار یا پانچ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے اور میری بات غلط ہونا تو جمعہ کے بعد مجھے روک لیے گا اور کہیے گا آپ نے یہ باتیں غلط بیان کی ہمیں سمجھائیے پہلی چیز مارے باندھے پڑھنے چلا گیا پڑھنے میں بھی پہلے دن سے ماں باپ نے تصور کیا دیا بیٹا پڑھائی کرو کیوں پڑھیں پڑھ لکھ لو پھر نوکری کرنا نوکری پہلے دن سے اس کے دماغ میں ڈال دیا گیا کہ تمہیں نوکری کرنی ہے اب نوکری بہرحال نوکری ہوتی ہے نوکری میں آزادی نہیں ہوتی نوکری میں انسان کی آمدنی کے ذرائع لیمٹیڈ ہوتے ہیں اچھا وہ آمدنی کے ذرائع لیمٹیڈ اور انلیمٹیڈ یہ تو ایک ہمارے معاشرے میں بحث ہی دی رہی کیونکہ ہمارا چالیس سال سے اوبر کا طبقہ وہ پیسے کو بہت بری چیز سمجھتا ہے تمانہ پیسے کی ضرور کرتا ہے پیسہ آئے نوٹ آئے مال آئے توڑے زیادہ بکھیں کام اچھا چلے اور جو ہے ایک گودام کے دو گودام ہو جائیں یہ سب ہوں شام کو نوٹ کی گھڑی بھی آئے پیمنٹ بھی بڑھی ہم ملے لیکن پیسہ بودھی چیز ہے سخت بہت بودھی چیز ہے یہ ہمارے چالیس سال سے اوپر کے ہر آدمی کے خوبصورت بچار ہیں ان کی بچار دھارہ جو ہے وہ یہی ہے نہیں نہیں پیسہ تو بودھی چیز ہے اچھا بری ہے پنکہ کہے سے آیا پیسے سے ٹوپی کاہے سے آئی کہلے وہ بھی پیسے سے کپڑے کاہے سے آئے کہلے وہ بھی پیسے سے چھت کیسے پڑھی کہلے وہ بھی پیسے سے پڑھی کہلے آپ جو دال اور مرگا اور بریانی اور پائے کھا رہے ہیں وہ پیسے سے کہلے وہ بھی پیسے سے لیکن پیسہ ہے بودھی چیز یہ ہمارا یعنی آپ ڈرابیک دیکھیں ہماری سوچ دیکھیں جب آپ نے ایک چیز کو برا مان لیا تو نتیجہ کیا نکلا آپ اس کو چاہیں گے نہیں حالانکہ ہم منافق ہیں جو یہ سوچ رکھتا ہے وہ منافق ہے دوگلی سوچ رکھ رہا ہے اندر سے تمنہ اور آرزو یہ ہے کہ آ جائے اور باہر سے کیا ہے بہت بری چیز ہے استغفالاللہ تصمیح پڑھتا رہے رزق میں اگر اضافے کا کوئی وظیفہ بتاؤں تو ایسے سنیں گے کہ ایسا لگے گا کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھ رہا ہے اور پوری امت سن لیے اچھا ساری بات آپ نے کر دی اس پر کوئی فوکس توجہ نہیں توجہ کائے پہ جو رزق نے فرکت کا وظیفہ بتایا وہ میں نے لکھ لیا ہے آپ ذرا دوبارہ سن لیے پوری بات کا کنگلو دن کیا رزق میں اضافہ اور جب پوچھا جائے کہ رزق میں اضافہ آپ تو کہتے ہیں پیسہ بری چیز ہے تو کیا ہے بری چیز جب بری چیز ہے تو کائے کو تصمیح ہونٹ رہا ہے کائے کو وظیفے کر رہا ہے بھئی ہم یہ کہتے ہیں کہ پیسہ بہت اچھی چیز ہے کسی کو یہ بات اچھی لگے تو اس کے لیے مبارک نہ اچھی لگے تو اس کے لیے مبارک ہم تو پیسے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ہم نہیں سمجھتے یہ ہمارے نبی نے اچھا سمجھا ہے بار بار اس میں بات ہو چکے انہو لحب الخیل الاشدید اس کے اندر خیر کی محبت بہت ہے خیر مال کو کہا گیا انہاد المال خضر الحلوون یہ مال ہر ہی بڑی چیز ہے میٹھی حدود کیا فرمان ہے ہر ہی بڑی چیز ہے میٹھی چیز ہے میٹھی چیز جب پانچ پاس سو کا پیمنٹ آتا ہے گن کے جب کمال خان جم میں رکھنےوں سے پھر دیکھئے دن میں بلٹ پر چلنے کا جو انداد ہوتا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے اور کیا آنا ہے بیگم اچھا چلو آج بریانی لانا ہے آج ارے بریانی کی ضرورت نہیں نہیں پیمنٹ آیا آج سوٹ تو نہیں چاہیے نہیں چاہیے آج اچھا چلو ٹھیک ہے بیگم کیا رہی ہیں آٹھ سو کا نائن نائن یارہ سو کا سوٹ ملے گا آج کیسا آدمی کا انداز بدلتا ہے اندر سے خوشی کی ایسی لہر دوڑتی ہے آپ چاہے کتنا بھی بنا مانے بات یہی ہے ارے ہے کی نہیں یہ بات یہ یہ بات پکی ہے تو اب ہمارا وہ بچہ بچارہ جو پیدا ہوا اب اس کو تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو کیا کہا بیٹا پڑھ لکھ لو نوکری کرنی ہے اس کے دل اور دماغ میں پہلے دن سے نوکری کو قیل کی طرح ٹھوک دیا گیا آئی جو جب بات اب وہ بچارہ جا رہا ہے اور اس کی ایک ہی دھنے نوکر بن جاؤں نوکری نکلے میں بھی نوکری کرتا ہوں بات حقیقت یہی میں بھی نوکری کرتا ہوں یہ بچ پاس اچھی ہے لیکن نوکری میں بالآخر آپ کے پاس آئے گا اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں بات آپ سے کیونکہ آپ جس چیز کی تمنا کرنے لگتے ہیں اور تمنا کرنے کے بعد اب اس لئے آپ اس کے لئے دعا کرتے ہیں جب تمنا اور دعا اور اندر سے آپ کی چاہت کسی چیز کے لئے حد درجے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ کا وہ نظام ایکٹیو ہوتا ہے جو نظام آپ کو اس چیز تک پہنچا دیتا ہے چہشدہ بات کر کے دیکھ لوگے اب یوں تو انسان کی زندگی میں خواہشیں بہت ہیں اب آپ کہنے لگے میں ایلن مز بن جاؤں یہ یعنی تمنا کا مطلب اپنے دائرے میں تمنا منا تو بیچارے غالب کہہ گئے نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمہ لیکن پھر بھی کم نکلے نکلنا خلد سے سنتے چلے آئے تھے آدم کا بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کنچے سے ہم نکلے اب وہ یوں تو بہت تمنا ہے لیکن وہ تمنا ہے جو تمنا ایک انسان کے دائرے میں ہوتی ہے اگر کرنا شروع کر دے آپ جہیں کہ وہ اسے ملے لگے گی تو بیچارہ پہلا کام کیا کرتا ہے تعلیم اب وہ تعلیم گاہ میں چلا گیا اب وہاں تعلیم گاہ میں بھی اگر مقدر سے اپنی درزگاہ مل گئی تو پھر تو اس کو کچھ سمجھ میں بھی آیا کچھ اللہ رسول کا نام بھی پڑا چار پانچ گھنٹے اور کئی اور چلا گیا تو پتہ چلا سلس ودی وندنہ ہو رہی ہے پتہ چلا کفر و شر پڑھایا جا رہا ہے پتہ چلا کہ اللہ کے خلاف اللہ سے بغاوت وہاں پر سکھائی جا رہی ہے پتہ چلا کہ وہاں پر دوئی سکھائی جا رہی ہے پتہ چلا کہ وہاں پر اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کھرائے جا رہا ہے وہ وہاں سے کہ تعلیم ایک تیزاب ہے آج کے دور میں اس میں ڈال دو پھر یہ بشارہ سیکھولر بن جائے گا اسے توڑ توڑ مروڑ کے پھر جیسے چاہے بنا وہ بچوں کی گیم آ رہا ہے نا اچھکر لے کے ہوں وہ موم آتا ہے کئی کلل کا موم آ رہا ہے بچے اسے لیتے ہیں کبھی اس کا اچڑیا بنا دیا کبھی کتہ بنا دیا کبھی ملی بنا دیا کبھی بندر بنا دیا کبھی سور بنا دیا کبھی کچھ بنا دیا یہی انسان کا حال ہو گیا ہے کہ وہ بشارہ اس تعلیم کے ذریعے سے ایک ایسے موم کی طرح ہو جاتا ہے کہ پھر جو چاہے اسے جس میں ڈال لیتا ہے مردہ آج جڑنے میں کیا رج ہے مرتکس ہم نے آج جڑ لیے اس میں کیا رج ہے کوئی بات نہیں ہے ہم سب ایک ہیں وہ کہیں پہ جا کے سجدہ کر لے گا اس میں کوئی رج کی بات تھوڑی ہے سب صحیح ہے آرے سمجھ میں آری بات تو پہلا کام آج کے نوجوان کا کیا ہے تعلیم پھر اتباد میں تعلیم کہاں تک کیا کر رہے ہے بیٹا نائن تمہیں ہو ٹھیک ہے اب نائن پڑھ لیں اور اس کے بعد آئی سکول کر مٹے بجانے بیٹھ جیسل چکلائی کر لیں بیٹھ کے اب تعلیم بھی بیشاری اتنی کمزور کہ وہ کسی کام کی نہیں چلیئے آپ تعلیم کرتے اچھی تعلیم حاصل کرتے اور پڑھ لکھ کر واقعی میں حقیقی معنوں میں کامیاب بن جاتے تو پھر آپ اس کے دریئے سے بھی بہت آگے بہنچ سکتے تھے وہ بھی نہیں پورا دوسرا کام آج کل کے آج کل کے نوجوانوں کا آج کل کے نوجوانوں دوسرا کام اپنی فٹنس کا خیال لگنا یہ نوجوانوں میں پیدا ہوا ہے باڈی شوٹی بنا لی جائے بھئی جم جایا جائے باڈی بنا لی جائے ہا نا جھرہ اچھے لگیں کپڑے اچھے لگیں یہ اچھی چیز ہے یہ اگر پوزیٹیو وے میں لیں بہت اچھی چیز ہے آپ ایکسرسائز کریں آپ جم جائیں آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوئیش کریں لیکن جم میں گانا نہ سنیں نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاونڈر وارڈر نہ کھائیں سمجھنا چاہاں یہ سب نہ لیں بلکہ جو اورینگل غزائیں وہ لیں تو ہمارے نوجوان کا دوسرا کام حقیقی زندگی میں فٹنس ہے نمبر تین آج کل کے نوجوانوں کا تیسرا بڑا اور اہم ترین کام معاشقہ کرنا ہماری زبان میں سیٹنگ کرنا تیری کتنی سیٹنگ ہے یہ ہمارے یہ وہ بن گیا ہے یہ ہمارے معاشرے اور سماج میں نوجوانوں کا آپس میں بات کرنے کا انداز ہے کیا کیا کہنا کہ ہاں بھئی وہ والی ہے اچھا دائمان والی اس کو ادھر سے ٹیلہ دیا اس کو ادھر ٹیلہ دیا ایک وقت میں اسے گھمارا ہے دوسرے وقت میں اسے لے جا رہا ہے اور اس میں بہت خوش ہے اور لوگ اسے بہت اچھا سمجھ رہے ہیں دھرکیاں جان دیتی ہیں کتنا یہ سمارٹ ہے دیکھ رہا ایک ہمارا ایک صاحب کا واقعہ ہے بہت دلچسپ ہے وہ یہاں رہتے تھے نام نہیں لوں گا میں لے گا پاس میں یہ تھوڑا دور یہاں سے تو ان کی بیوی کے پاس آ کر کسی نے شکایت کی کہ تمہیں اپنے شوہر کی کچھ خبر ہے کہلیں کیا خبر کہلیں تمہارے شوہر کا تین تین عورتوں سے الگ الگ افیر چلا ہے تو وہ عورت شرمندہ نہیں ہوئی اور اس عورت نے اپنی ران پہ ہاتھ مار کے کہا دم ہے تیرے میں ہے کر لے میرے شوہر میں تو دم ہے تیرے میں نہیں ہے تو تو خاموش پیٹ اپنا کام کر تو یہ آرٹ بن گیا یہ فن بن گیا سمجھ میں آئی بات یہ تیسرا اہم ترین کام ہے اچھا وجہ کیا ہے بھئی بچہ جوان ہو گیا ہے بیس سال کا شادی کر دو اے ابھی تو لاللہ ہے بچہ ہے بیس سال میں شادی کر دیں ارے ایک کس کا ہو گیا آپ تو کر دو ابھی عمری کیا ہے ابھی تو دودھ کے ناپ بھی نہیں ٹھوٹے اس کے بچانے کے ابھی شادی کروا دو گئے ہے نا اور اب بیر بائد اور ہمارے آپ باز ماشاءاللہ علاقوں میں تو ہے نا تیس سال کے بعد شادی ہوتی پیتیس سال گیا کر ہی کیوں رہا ہو ایک شادی تھی اس پہ ہم گئے تو وہ ہمارے غیر مسلم دوست ہے وہ بہت تفریح والا ہے تو وہ جو شادی ہو رہی تھی ان کی عمر اٹھتیس سال تھی تو وہ بہت تفریح لیتا تھا تو وہ پہنچا دولہ کے پاس کہنا یار سلیمان بھائی رہنے دو اب حج کرنے کی عمر آ رہی ہے تم شادی کر رہا ہو تو وہ بچارہ یہ سوچ رہا تھا کہ حج کرنے کی عمر بڑھاپے میں ہوتی ہے تو اب یہ آلتیس سال کی ہو گئے اب یہ بڑے بڑھا ہو گئے اب حج کریں گے حج کرنے کی عمر میں شادی کر رہے ہو تو ہمارے حالات ہیں اور چوتھا کام ہمارے نوجوانوں کا جو بہت ہی اس وقت اللہ رحم فرمائے جس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ نشہ ہے وہ نشہ ہے اور نشہ میں نے بتایا آپ کو نشہ بہت سے ہوتے ہیں ان میں ایک اڈکشن یہ بھی جو میں نے بتایا تو سوشل میڈیا کے سیمان لیکن نوجوانوں میں بلکہ کم عمر کی بچوں میں کم عمر کے بچوں میں بارہ تیرہ چودہ سے لے کر بیس بائیس تیش سال تک عمر کے بچوں میں سگرٹ نوشی عام ہو چکی گھڑکا کھانا عام ہو چکا ہے بلکل آپ ہمارے علاقے میں چلے جائیں اس اس طرح کے نشے اللہ رحم فرمائے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ جو آپ کا وکس لگانے کا آتا نا اوپر لگاتے ہیں وکس کسی کو سر میں درد ہو جائے کسی کو کچھ ہو جائے وہ پاپے کے اوپر لگا کر وہ باقاعدہ کھاتے وہ جو اس سے نشہ ہوتا ہے کوریکس آپ کی یہ جو آتی نا کوریکس جو کھانسی کی دوہ ہوتی ہے یہ کھانسی کی دوہ اس کے اندر ایک طرح کا نشہ ہوتا ہے جو ضرورت کے لیے ڈالا جاتا ہے یہ ہمارے آپ علاقے میں چلے جائیں اس علاقے میں آپ تمام میڈیکل والوں سے جا کے پوچھ لیں ہر ایک دن میں ایک کارٹون ختم ہوتا ہے جو آدمی اس طرح کا کھلا نشہ نہیں کر پاتا ہے وہ رات کو کوریکس پی کر ہی سو جاتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ اپنی دماغ میں کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ محبوبہ نہ ملی تو پھر اب اس کی بہنی سے اسی سے کام چکتے وہ یہ کر رہا ہے یہ چوتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سگرٹ تو انسان یہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں سگرٹ تو صرف اپنے ایٹیٹیوڈ میں پی رہا ہے یعنی اسے سگرٹ پینا بھی نہیں آتا ہے اور صحت کی حالت یہ ہے کہ اگر ایک ہاتھ مار دیا جائے اس میں تو دیوار سے پار نکل جائے گا دیوار میں چپک جائے گا جا کے صحت کی حالات یہ ہیں اور سگرٹ پی رہا ہے اور سگرٹ پینے کو وہ اپنے لیے بہت بڑا کمال سمجھ رہا ہے کہنا وہ سگرٹ کا دھوار نکلتا ہے اور اس پر کریلے پر نین چڑھا یہ کہ پھر بھائی صاحب سگرٹ پی کے مو ایسا ہو گیا ہے جیسے پپیتہ ٹرک کے نیچے آ گیا اور بالکل چسا ہوا آم جیسے آم چوس لے دینا آپ کو کچھ نہیں بچا اس چوسے ہوئے آم پر یہ اپنی ویڈیو بنوارا ہے یہ اپنے فوٹو کچھ بارا ہے اور انسٹرگرام پر اپلوڈ کر کے کہہ رہے ہیں بھائی کا ایٹیٹیوٹ دیکھ رہے ہو کیسا ہے راجہ ہمیشہ رانی سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں کہ اٹھا کر لے جائے کرتے ہیں یعنی حال مقام اور معاشرے اور سماج میں یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ اٹھا کر دیکھنا نہیں چاہتا ہے لیکن اس ہماری جو غیر حقیقی زندگی ہے جو ڈپلیکیٹ زندگی ہے جو انگریلیسٹک زندگی ہے اس نے ہمارے نوجوانوں کو کسی کام کا نہیں چھوڑا ہے یہ میں بڑی آپ سے بڑی سخت باتیں کرتا ہوں اور میں کرنے کا حق رکھتا ہوں اس لیے یہ میں نے زندگی کی دو تقسیمیں کی اور دونوں زندگی کے اندر آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے یہ میں نے بتایا آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا اب یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں چیزوں کو خاص کل سوشل میڈیا وغیرہ اس کے نقصانات کیا ہیں یہ ہماری زندگی کو کس طرح سے متاثر کر رہے ہیں اگر ان پر گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہفتوں یہ گفتگو چلے گی لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ ایک یا دو ہفتے کے اندر اس پوری گفتگو کو سمیٹوں لیکن آپ سے درخواست کروں گا کہ جتنے نوجوان سن نئے ہیں وہ کم سے کم کم سے کم یہاں پر جو آپ تشریف لاتے ہیں جب پچیس اور ہو جاتے ہیں پاور پلے تو نکلی جاتا ہے آپ کا شروع کا کھیل تو نکلی جاتا ہے آپ کا ہے نا تو وہ پاور پلے کے بعد آپ آتے ہیں تو آپ کو آدھی سمجھ میں آتی ہے آدھی آتی نہیں سمجھ میں تو پاور پلے سے پہلے پہلی بال ٹھٹنے سے پہلے یہاں پر آ جائیں تاکہ بعد سے آپ کنیکٹ لیں سمجھ میں آرہی ہے بات اس لیے میں آپ سبھی سے درخواست کروں گا جن موضوعات پر ہمارے ممبر و محراب سے بات ہونی چاہیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی موضوعات پر جو سماج میں چل لہا ہے اس پر بات کی جائے ان چیزوں پر ان اشیوز پر بات ہو نماز نماز تو پڑھنی ہے روزہ روزہ رکھنا ہے زکاة زکاة دینی ہے حج حج کرنا ہے ماباپ کے ساتھ دوسنے سلوک کرنا ہے اچھے یہ سب تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ ہمارے سماج کے اہم ترین اشیو ہیں جن پر ہم کو بات کرنی ہے اگلا دور ہمارے لیے آپ کے لیے انتہائی اہم ہے یاد رکھیے گا اور میں صرف اشارہ کر دے رہا ہوں آپ سب سمجدار ہیں جو قومیں اس وقت دنیا میں باطل کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں آپ ان کی زندگیوں کو اندر سے اتر کر دیکھیں وہ ہماری اس زندگی سے یعنی اس زندگی سے جو اسکریم کے ساتھ گزرتی ہے اس سے انہوں نے اپنے آپ کو حد سے زیادہ دور کر رکھا ہے وہ حقیقی معنوں میں زندگی گزارتے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزاروہے ہوتے ہیں میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کروں گا خدا کے لیے اپنی صحت کا خیال لکھو خدا کے لیے صحت کا خیال لکھو اور صحت کا خیال لکھنے میں کچھ کرنے کے کام ہے کچھ نہ کرنے کرنے کے کام یہ ہے اچھی غدائیں کھاؤ سموسے کی دکان کھل گئی پورا کا پورا ہمارا نوجوان پل پڑا سموسے کی اوپر موموس کی دکان کھل گئی ٹھیلا لگ گیا پولیس لگانی پڑ رہی ہے پولیس اور پولیس لگ رہی ہے کہ صاحب موموس باٹے جائیں ایسا لگ رہا ہے کہ موموس پر فاتحہ لگی ہے اور خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہرہ نے فاتحہ لگائی ہے اور تبرک کے طور پر موموس بٹ رہے ہیں ایک صاحب تھے ہر سنینچر کو ہمارے ساتھ آتے ہیں میں نے کہاں جا رہا ہوں کہیں نہیں میں نے کہاں میں نے کہاں وہیں جا رہے ہو گئے موموس لینے بچوں کے لیے اس کے بعد ابھی میں جب لوٹا کفر تھے میں نے کہاں کیاں بہت پریشان ہوں کیا ہو گیا بچے کے پیٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے میں نے کہاں تم تو آب زمزم انہیں پھلا رہے تھے اور خجورے کھلا رہے تھے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے انفیکشن کہاں رہے نہیں نہیں میں نے توبہ کر لی ہے اب میں بالکل ایسا نہیں کروں گا یہ حال ہے آپ موموس کھائیں گے میدے کی چیزیں کھائیں گے شکر سے بھری ہوئی چیزیں کھائیں گے انشاءاللہ پچاس سال میں مر جائیں گے یا مرنے کے قریب ہو جائیں گے کم سے کم یا آپ فٹبول کی طرح ہو جائیں گے یا سوکر کاٹا ہو جائیں گے فٹبول بن گئے تو بھی کسی کام کے نہیں پیٹ ماشاءاللہ زندگی کی ترقی میں زندگی سے آگے جا چکا ہے یعنی آپ جہاں جا رہے ہیں پیٹ پہلے پہنچ رہا ہے آپ بعد میں پہنچ رہے ہیں یہاں سے کہہ دیئے جائے کہ روڈ تک چل لو وہاں تک چل لو تو چلنے میں ہاپنے لگیں گے ایسے ہاں ارے بہت دور چلیے کتنی دور چلے کہنے آدھا کلومیٹر چلیں آدھا کلومیٹر میں سانس چڑھنے لگے گی یہ حال ہے اور جو بیچارہ دولا پتلا کمدور ہے اس کا تو کہنے ہی کیا ہے ہوا کسی دن تیز چل گئی ذرا سا بھیگ جائیں ذرا سا بھیگ گئے پانی پڑ گیا چھیکے آنے لگی پانی پڑ گیا بخار آ گیا تھا پانی پڑ گیا وہ بہت سر میں درد ہونے لگا کیا چھوئی موئی اور کیا عورتوں والی زندگی گزار رہے ہیں ان قوموں کو دیکھو جو دنیا کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں ان کے یہاں بنیادی طور پر شرط یہ ہے تین کھجور کھانی ہیں اور تین دن گزارنا ہے ایک کھجور کھانی ہیں اور ایک پورا دن گزارنا ہے چار گلاس پانی پینا ہے پانچ گلاس پانی پینا ہے اور پورا دن گزارنا ہے آپ اس لیے ہیں آپ میری بات کو سمجھیں اگر نہیں سمجھے تو نہ یہ دماغ کسی کام کر رہے گا نہ آپ کسی کام کر رہیں گے ایک چکولہ سنا کے ایک اہم ترین بڑا سبق بھی ہے اس کو سنا کے بات پوری کر رہا ہوں ایک بڑے سنجیدہ آدمی سے میری بات کل ہو رہی تھی وہ بڑی میری بڑے سنجیدہ آدمی ہے ذمہ دار بھی ہیں وہ کہلے ہیں میں یہ کام کروں گا میں نے کہا اس کام کے کرنے کے لیے انسان کے پاس پہلے دماغ میں ایک پلان ہونا چاہیے اور اس پلان کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کے پاس رسورس ہونے چاہیے پیسہ ہونے چاہیے اس کے بعد جا کے ایسے منصوبے کامیاب ہوتے ہیں تو مجھ سے کیا کہتے ہیں میرے پاس دماغ تو ہی نہیں اور ہاں نہیں بے ساکتہ پڑے لکھے ایک ادارے کے ذمہ دار کیا کہتے ہیں میرے پاس تو دماغ ہی نہیں اور کام کیا ہے اپنی کرسی پر بیٹھ کر چار یا پانچ گھنٹے سوائے ادھر ادھر کی ہانکنا سوائے یہ کرنا میرا سپریم کورٹ سے تعلق ہے میرا ایم پی سے تعلق ہے میرا فلانے سے تعلق ہے میں نوکریاں لگوا دیتا ہوں میں یہ کر دیتا ہوں اس سے جو وقت بچ جائے گا اس میں ڈیل دیکھتے رہنا اور ہستے رہنا کے لئے بیٹھ کے یہ کام ہے اور ایک بھی کسی کام کے بچارے نہیں ہیں آپ اسی طرح کے ہو جائیں گے آپ اپنے گھر میں کونے میں ایسی میں بیٹھ گئے سمجھیں گے میں بہت بڑا مفکر بن گیا ہوں میں بہت کچھ کر لوں گا اور کھانے کے لالے پڑے رہیں میرے دوستوں میرے پیاروں میرے عزیزوں میرے نوجوانوں میں درخواست کرتا ہوں میرے سلسلے کو آخر تک سنیے گا اور میں کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے سے پورا کر دوں نہیں ہوا تو اس کے اگلے ہفتے لیکن یہ سنیے گا کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کیسے متاثر ہو رہی ہے اللہ ہمیں طاقت قوت حمد بہادری شجاعات بسالت جوہ مردی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے جسم اور ہمارے روح ہماری جسم ہماری روح اور ہمارے جسم ان دونوں کو انتہائی مضبوط اور طاقتور فرمائیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں